اسلام علیکم دوستو آدل تنویر آپ سے مخاطب ہے ہمیشہ کی طرح ایک اور بڑی اہم ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہیں اور اس ویڈیو کے بعد اگر کبھی کہیں کوئی ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کرے نا کہ یار ہمیں آپ کی وجہ سے فائدہ ہوا تو دل کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بتا نہیں سکتے آپ پسند کرتے ہیں ویڈیوز کو بہت شکریہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو شیئر کرتے ہیں تو بھائی میں شکر گزار ہوں لیکن وہ اس کے لیے ہم شیئر کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتا چلے اور وہ اس نقصان سے بچ سکیں ایک ایسی اہم بات جو قانون میں تو کئی سالوں بلکہ دہائیوں سے ہے لیکن ہمارے لوگوں کو پتا نہیں ہے اس کے لیے اس کی وجہ سے وہ جرمانے کا شکار ہوتے ہیں اور جرمانہ بھی دو ہزار ریال ایک پاکستانی کو دو ہزار ریال کا جرمانہ ہوا ہے آپ خود دیکھئے پھر بتلائیں گے کہ اس نے کیا غلطی کی تو اس سے پہلے ہم بے شمار ایسی ویڈیوز بنا چکے ہیں جس کے اندر بتایا گیا کہ کسی مصروف سڑک کے اوپر یا شہر کے اندر گاڑی نہ بھی ہو تب بھی زیبرا کروسنگ یا پیدل کروس کرنے کے جو نشانات ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کہیں سے کروس کریں گے تو اس کے اوپر ایک سو دو سو سے لے کے پانچ سو ریال تک کا جرمانہ ہے لیکن اس پاکستانی کو دو ہزار ریال کا جرمانہ کیوں ہوا کیونکہ اس نے خط سری کو یعنی ہائیوے کو پیدل کروس کیا ہے اور شاید کچھ لوگ ایسے ہوں جنہیں ابھی بھی یہ علم نہیں کہ سعودی عرب میں پیدل ہائیوے کروس کرنا خلاف قانون ہے بڑا سخت جرم ہے اور اس پہ اسی لیے دو ہزار ریال کا منیمم جرمانہ ہے اب یہ خطرناک کیوں ہے کیونکہ کسی ایک بندے کے پیدل روڈ کروس کرنے کی وجہ سے ہائیوے کے اوپر گاڑی نے اگر بریک لگائی پیچھے والی گاڑی اس کے اندر لگی تو اس ایک بندے کا نہیں بلکہ درجنوں گاڑیوں اور سنکڑوں لوگوں کا نقصان ہو سکتا ہے اس لیے اس قانون کے اوپر بڑی سختی ہے ہمیں دلی ہمدردی ہے ہمارے اس پاکستانی بھائی کے لیے جس کو دو ہزار ریال جرمانہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ کھڑے تھے تو ان کو تو اٹلیسٹ علم ہونا چاہیے کہ خط سری کو پیدل کروس نہیں کیا جا سکتا لہذا اس ویڈیو کو ہم نے شیئر کرنا ہے اور اگر شیئر نہیں کر سکتے تو اپنے تمام دوستوں کو اٹلیسٹ بتانا ہے کہ بھائی یہ بندے نے ہائیوے کروس کیا اس کو یہ جرمانہ ہو گیا یہ غلطی نہیں کرنی شہر کے اندر بھی جہاں پیدل روڈ کروس کرنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اس سے ہم نے روڈ کروس کرنے اگر سڑک کے بیچوں بیچ کوئی فٹ پات کی اوپر بریکر بنا رکھے ہیں روڈ کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے تو وہاں سے تو روڈ بالکل کروس نہیں کرنا کیونکہ وہاں سے بھی روڈ کروس کرنا سنگین جرم ہے جس کا جرمانہ اچھا خاصہ ہے دو ہزار ریال ایک بندے کی مہینے کی سیونگ نہیں ہوتی مزدور بندے کی اور اس کو جرمانہ ادا کرنا پڑ جائے تو اس کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے